آپ سبی کا سواگت ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سری رام کلسٹس میں اور بارہ اپریل دوزار بائیس کو جو دکس ککشدس کی گنیت کا آپ کے پیپر ہوا تھا اس پورے پیپر کے آپ کو اس ویڈیو میں آنسر کی ملنے والی ہے کہ کونسے سوال میں کیا اتر آیا تھا تو کیولا ہم اس میں آنسر دیکھیں گے پورے سوال کو سوال نہیں کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ککشدس کی گنیت کا پیپر ہیں جو دوزار بائیس کا پیپر آپ کے بارہ اپریل دوزار بائیس کو ہوا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے مہتم پرسنوں کو میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر دیے لیکن آپ کے تین پرسنوں میں میں نے غلط جواب دیتے ہیں اتر ان کے غلط بتا دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں ان کو بھی صحیح کروں گا اور آپ کے پورا پیپر کا جو آپ کو سولیشن ایک ہی جگہ پر مل جائے گا تو پہلا پرسنے آپ کے اس بہوپد کی آپ کو گات بتا نہیں ہے تو اس کی گات کتنے ہو جائے گی دو چھے پدوں والی ایک سمانتہ سڑھی کا پرسنوں اور انتیم پدھ دو اور دس ہے تو سمانتہ سڑھی کا یوکفل کتنا ہو جائے گا چھتیس پھر تیسہ سوال اس میں بندو پانچ کممہ مینس چار کی ایک سکسے دور کتنے تو چار ہو جائے آپ پرمی سنگھ کیا کونسی ہے تو یہ دو پوائنٹ دو تین دو چار دو پانچ والی یہ بہوال اس پر صحیح ہے کے کے کس مان کیلئے کوئی حل پرابط نہیں ہوگا تو وہ اس میں دو ہوگا کے کمان کتنا جائے گا دو پہلا اپسنس میں صحیح ہے چھتا پرسنے مول واسطوک نہیں ہوں گے تو یہ بی سکوائر مینس فور اے سے اس کمان جیرو سے چھوٹا گو تو اس کے مول واسطوک نہیں ہوں گے آپ کے سمجھ ہندی اور سنسکرات ان تینوں کے موڈل پیپر میں آپ کو اسی چینل پر پر کرواؤں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب جروع کریں جس پرکار آپ کو گنیت میں ہیلپ ملی ہاں اس چینل سے اسی پرکار سے آپ کو باقی سبجیک میں بھی آپ پر ہیلپ کروں گا میں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے باقی ساتھوں کو بھی اس چینل سے جوڑے ہیں پھر یہ ساتھ سوال ہے ریکہ کھن کا مجھ بندو بتانا اس میں تو یہ ہو جائے گا پانچ کمہ چار اگلا سوال آپ کے سائن اے بٹا اے برابر ایک بٹا دو تو سائن ایک اوہ سے کمان کیاتھ کرنا ہے انڈرور تین بٹا دو سوال نو دو ٹین تیس بٹے میں ون مینس ٹین سکوائر تیس اس کمان کیاتھ کرنا ہے اس کمان جائے گا وہ انڈرورت تین آئے گا اس کا آنسا ہے وہ انڈرورت تین ہے اس والا سوال کا آنسا کتنا انڈرورت تین ہے اگلا سوال ایک پاسے کو فیکنے پر ابباج سنگھ کی ایک بٹا دو آنکھڑوں کا معجہ گیاد کرنا ہے تو بیچ کی سنگھا کونسی اس میں تین ہے تو مار مادے ہو جائے گا تین نیسٹ کیوشن ہے بارہ مرتوں کا یو ساٹھ ہے تو ایکس کمان کیاتھ کرنا ہے تو ایکس کمان کیتنا آئے گا اس میں ساٹھ آ جائے گا ایکس برابر اس میں ساٹھ ہے پھر آپ کے دوسرے میں ایک تستان دو ایک تستان میں دوسرے پدھ کمان آئے گا اس میں آپ کے تیرہ بٹے دو اور تیسرے پتہ کمان آجائے گا اس میں آٹھ یہاں تیرہ بٹا دو برنا تھا اس میں آپ کو آٹھ برنا ہے دوسرا سوال آپ کے ارکتستان والا اس میں آجائے گا سمپاتھی ریکی ایک سمیہ کے نیوک میں دے رکھے تو یہ والا جو کنیشن ہے ایون بٹا ایٹو بیون بٹا بیٹو سیون بٹا سیٹو تینوں برابر تھے وہ سمپاتھی ہوں گی ان کے انہیں خلپتات ہوں گے اسم یہ ریکہ خند دے رکھا ہے ساتھ پوائنٹ پانچ سمی دون پاتھ ایک میں اس کو بانٹنا دو بڑے پوائنٹ پانچ میں کتنی میں توڑنٹ کے تین جوڑ ہو رہی تین باک ہو جائیں گے تو تین کا باگ دے دو تو ایک باگ آجائے گا دو باگ کمان کتنا ہوگا ایک باق کمان دو باگ کمان کتنا ہو جائے گا پانچ سنٹی میٹر اس کانسر ہو جائے گا یہاں پہ پانچ سنٹی میٹر ان دونوں بندوں کا ملانے والے ریکہ خند کی لمبائی یاد کرنی ہے تو اس کا اتر انڈروںٹ پچاس لکھا تو بھی صحیح ہے اور کسی اس کا اترہ انڈر اوٹ یہ پانچ انڈر اوٹ دو لکھا تو بھی اس کے صحیح ہے پھر اس کا پانچ ہوئے سائن اٹھالیس سائن کو سر تالیس سائن بہت بھیان اس کا مان گیاد کرنا ہے تو وہ زیرو ہوگا ان آکڑا کا بہولہ کتنا ہے تو دو ہے پھر یہ لگتوں والا سوال آپ کے اس میں کتنا انصار آرہے لگتوں بہتر اور ایک سو بیس والے میں تین سو سار اتر آرہے اس میں اتر کتنا ہے یہ تین سو سار آئیں گے دوسرا دویگات بہبت بنانا ہے تو اس کا اتر ہے ایکس اسکوائر ایکس اسکوائر بلس ٹین ایکس پلس دو جس نے اس کا اتر یہ لکھا اس کے نمبر ملیں گے پھر آپ کے اس میں سننیک یع�تھ کرنا تو اس کا سننیک جو آئے گا وہ ایکس برابر چار اور ایکس برابر مائنس کے دو آئیں گے دو سمیکن بنانی اس کی تو اس کی سمیکن بن جائی گی پانچ ایکس پلس سات وائی فانت ایکس پلس سات وائی برابر پچاس اس کی سبیت theiremie سات ایکس پس پانچہ و برابر چھین اللیس اس دیوے گا ہے کر Klepper ا 135 مجھے تجھے میں آیا کہ یہ مینس کے منع کیوں نہیں ہوا تو یہ ہے مائنس میں اس نے غوشہ نے نہیں ہے اگر مائنس Choose Me To Girls جانوی گروسم کیس میں ہوتا بھی نہیں اس کے دو ہوتے تو اس کا مم guitar کرتے میں ملٹیپل کرتے یہ مائنس میں نہیں یہ اس کے جانوی ایسے مائنس میں تو کوچٹک میں نیس لیس لیسے مائنس کر لیں گےے اس مائنس دو اور مائنس کا ایکس ہو جائے گا اس ایکس سے ایکس کر جائے گا اور مائنس کے دو بچیں گے وہ پک ساتن ہوگی اترا کے پلس کے بن جائیں گے پھر اگلا سوال ہے چھتہ اس میں پانچ سمی لمبائی کا ایک ریکہ کنکیس کر اس کو سمدھی بجت کرنا ہے تو ریکہ کنکیس کے ایک چاہ اوپر ایک چاہ نیچے پھر دوسرے بندوں سے ایک چاہ اوپر نیچے کار کیس سے ملان کر لینا اور ساتھا سوال ہے دوگا سمی کرنے کے مولوں کی پرکرتی گیاد کرنی ہے تو اس کا جو بیوکتی کر رہا ہوگا وہ بی سکوائر مائنس پور ایسی کمان اس کو ہم حل کریں گے تو یہ دو سو چھپن آئے گا جو کی دی کمان جیرو سے بڑھا ہے اس کا مطلب مول واسطری کو الگ الگ ہے آٹھا سوال ہے اس میں ایکس کمان گیاد کرنا ہے یہ اس کے بدے بندو ہے تو ایکس کمان کتنا ہوگا تو ایکس کمان آجے گا اس میں مائنس کے پانچ پھر آپ کے اگلا سوال اس میں دو ٹین سکوائر پی تاریس پلس کو سکوائر تیس مائنس سائن سکوائر ساٹھ اس میں ہمیں مان رکھنے سالنے سے اور اس کا مان گیاد کرنا تو یہ سب کٹ جائیں گے سکوائر کرنگے تو تین بڑا چاہتین بڑا چاہتین بڑا چاہتے گا اور دو اس کا اترائے گا لال ہونے کی پرائکتہ یاد کرنی تو لال ہونے کی پرائکتہ تین بڑا آٹھ آئی جیدی ٹین اے برابر کوڈ بھی ہو تو اے پلس بی کمان یہ آپ کے آٹھ پوائنٹ تین کا چوتہ سوال ہے ان میں اس میں صد کرنا تھا کہ اے پلس بی برابر نبے تو اے پلس بی کمان کتنا جائے گا اس میں نبے آئے گا بارہ سوال ہے بانٹن کا مادی گیاد کرنا تو ان سب کو جوڑ کے کتنی سنگے یہ چھے سنگے تو چھے کا باگ دے دینا ہے جو ان کی اسی آئے گی اسی میں چھے کا باگ دیں گے تو تیرہ پوائنٹ تین دین آنسر ہوگا پھر اگلا سوال ہے آپ کے اس میں سیکشن سیکشن بی میں سیکشن بی میں چوتہ سوال ہے کہ سمانتہ سری دس سات چار مائنس بتیس میں پدو کی سنگیاں گیاد کرنی تو اس میں ان واپد کا صوت لگے گا اور ان کا معنی اس میں گیاد کرنا ہے تو پدو کی جو سنگیاں ہے وہ اس میں ہو جائے گی ان برابر پندرہ تو اس سات چوتھ سوال میں جس کے ان برابر پندرہ ہے اس کو پورے میں سے پورے نمبر ملیں گے اگر آپ نے ستر لگایا تو اور پھر یہ پانچ سوال ہے پر تم دو سو دن پڑا انکو کا یوگ این کوشتک این پلس ایک بٹا دو تو دو سو ایک کے دو جیرو یعنی بیس ہزار سو اس کا آنسر ہوگا سمکن کے مول گیاد کرنے تو اس میں جو مول آئے تھے اس میں ایکس برابر اٹھارہ اور دوسرا ایکس کا معنی اس میں مائنس کے دس ہیں ایکس کے دو مان آئے مائنس کے دس اور پلس کے اٹھارہ جس کے یہ اتر آئے اس کے یہ آنسر صحیح ہے نمبر پورے ملیں گے سات سوال ہے سمکن کو حل کرنا ہے ایکس اور وائی کا مان گیاد کرنا ہے یہاں پہ کوئی سی بھی ویڈی لگا سکتے ہیں ویڈو پر تیس تاپن گرافی جو ویڈی آپ کو سر لگے وہ ایکس اور وائی کا جو مان آئے گا وہ ایکس برابر دس اور وائی برابر ایک ان کا معنی سمکن میں رکھے دیکھو گے تو اس کا اتر اس کے برابر آ جائے گا آٹھو سوال ہے آپ کے دو مہتم دو سنگھیں دیر کے سسوسولہ اور بتیس مہتم گیاد کرنا تو اس کا اتر آٹھ ہے کتنی اچھی بات ہے آٹھ ہے سوال میں آٹھ اتر آئے سوال نمبر آٹھ میں اتر بھی آٹھ ہے تو پھر آپ کے نمبر کے ٹھاٹھ ہی ٹھاٹھ ہے نوہ سوال آپ کے دویگات بحفت ہوجیات کرنا جس کے سونے دیر کے انڈر اڑھ ٹھن اور minepex kaç انڈر اڑھ تیر تو اس کا اتر جائے گا منس کا ایکس سکوائر m'. کے تین یہ اس کا انسر اس میں ایکس سکوائر م Monst Magazine یہ یہ وائی جو ہے اس کو کس انعوب오 pledge کرے گا تو اس کو پھانچ انعوباظ اکمیں بجیس کرے گا پھانچ انعوبا ایک میں اس کی ا Regardằ hi mico ایک انپاس دو میابیEst کرنا جیہا آپ نے کر لیا ہوگا اور بارویس اگلا سوال میں ٹین اے پلس کوس ایک آمان یہ وہ کتنا آئے گا اگتیس بٹا بیس اس کا اتر جائے گا وہ اگتیس بٹا بیس آئے گا پھر آپ کو یہ سیدھ کرنا تھی آپ نے سیدھ کر دیا ہوگا یہ دیکھا ایل ایس ایس اس میں آر ایس ایس لے کے آنا ہے اگلا سوال ہے بنٹن کا مادی گیاد کرنا ہے تو اس میں جو اتر آئے گا وہ نو پوائنٹ تین ایک اس کا آنسر ہے نو پوائنٹ تین ایک پرسل نمبر پندرہ ہے اس سے ادھیک پرکار کیا آپ کو سنچی بارم بارتہ سارنی بنانی ہے تو وہ اپنے بنا لیو گی سارنی اس میں ایسا لکھنا ہے آپ ادھیک میں جو نیمنی سیما ہے وہ اسے ادھیک لکھتے ہیں پچاس سے ادھیک ٹھیک ہے پھر پچپن سے ادھیک سار سے ادھیک یہ نئی سارنی بنے گی پھر جو اوپری اوپین سب کی جوڑ کر لیں گی یہ سو ہو جائے گی اور پھر سو میں سے دو کو گھٹائیں گے تو اٹھانوے لکھیں گے تو اس پرکار سے اس کو ہم بناتے ہیں یہ پندرہ ایک سارنی اس پرکار بنے گی دو آٹھ بارہ سب ہی لکھے ہوئے ہیں یہاں سب سے پہلے سو آئے گا پھر اٹھانوے نبے اکٹھے اتھر چوہون اور سولہ یہی سارنی بنانی تھی یہ توراں چیتر اس میں نکھیسنا تھا پھر سولوہ سوال آپ کے اس میں ایک کی میچ جیتنے کی پریکٹہ یہ ہے تو بی کے میچ جیتنے کی پریکٹہ یاد کرنی تو ایک کے ہارنے کی پریکٹہ برابر بی کے جیتنے کی پریکٹہ اس کا اترائے گا 0.38 جس کے بھی یہ اترائے اس میں اس کے یہ سوال صحیح ہے پھر سوال ہے آپ کے سا سیکشن میں اس کا بیس واپد گیاد کرنا تو اس میں ڈی کمان تو آئے گا پانچ پہلے ڈی کمان گیاد کرنا پڑے گا ڈی کمان پانچ آئے گا اور بیس واپد ایک سو تین آئے گا جس کے ایک سو تین آیا بیس واپد کمان وہ کریکٹ آنسر ہیں یہ پھر آپ نے اس کا چطر بنے لیا ہوگا اور صید کرنے والا یہ دونوں میں سے کوئی سب یہ ایک صید کرنا تھا اور یہ میں نے آپ کو کتنی بار کہا تھا کہ اس کو آپ کو کنٹسٹ کر لینا یاد کر لینا یہ سوال فکس آئے گا تو آگے یہ سوال پھر آپ کے کلپچ مادیو دیئے اور بہولک ہے تو بہولک میں میں نے آپ کو وہاں پہ غلط بتا دیا تھا آنسر تھوڑے سے مشٹک ہو گئے تو اس کو ہم صحیح کروا دیتے ہیں واپس آپ کے میں نے جو مائنس کے بیس اور مائنس کے بہنسے اس کی جوڑ مائنس کے چمالے سکر لی تھی جو کہ غلط ہو گیا تھا تو وہاں پہ مائنس کے بھینیلی سے تو باغ ہم اس میں پچاس میں چھے کا باغ نہیں دے کہ اس میں آٹھ کا باغ دیں گے چھے کا باغ نہیں دے کے پچاس میں آٹھ کا باغ دیں گے تو وہ تھوڑی سی مشتے گئے دس ملوں میں وہ ہم اس کو صدار لیتے ہیں تو میں نے ایک پچھلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے اس کا اتر 38.33 بتا دیا تھا جو کہ غلط ہے اس کا اتر 38.33 ہی ہوگا کئی سٹوڈینٹ نے اس کا اتر کمنٹ کیا یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے صحیح کیا اور میرے غلط مشٹیک نکالے وہاں پہ تو ایسے جو انٹیلیجن سٹوڈینٹ ہے وہ آپ سب کو بننا ہے اس کا جو اتر ہے وہ 36.25 آئے گا بھولک کا اتر 36.25 ہے جب آپ کو gaining جہدی کرنہا ہے تو ایکس کمان کتنا آئے گا اس میں ایک منٹ ہم دیکھ جاتا ہے ایکسبر veteran تو پانچ ہے اور وائی برابر تین ہے ایکس کمان تو آئے گا پانچ اور وائی کمانا آئے گا اس میں تین دونوں ہی گراف میں تندیل شیم اتر رہя ہے اس میں بھی ایکسہ برابر پانچ ہے اور وائی برابر تین ہے اور دوسرا جو گراف یہ کھچا ہوگا تو اس میں ایکس برابر پانچ ہے اور وائی برابر تین ہے فر یہ اپنے αλλάato بنے لیا ہوگا اس میں تین بڑا چار اندر تریبود بنے گا ٹھیک اس پرکار سے آگتی بنے گی یہ آر سم آر سمی ویاس والا ایک برد یعنی کہ چار سمی کا آپ کو ورد کھیسنا تھا چار سمی کا ایک برد کھیسنا جس کے آر سمی ہو جائے گی کے اندر سے آر سمی دور آپ کو ایک بندو لینا ہے اور یہاں سے اس کے اوپر اسپرس رہ گئی لمبائی اسپرس رہ گئی رسنا کریں اور پھر اس کے لمبائیاں مہاپنی ہیں فر اکلا سوال آپ کے مادیگ یاد کرنا تھا اس میں تو اس کا جو مادیگ والا پھڑا اس میں بھی میرے مشتے ہو گئی تھی اس میں ال کمان میں نے ساتھ کی دقل پر تیس لکھ دیا تھا یہ کہاں نجانے کہیں سے میرے مشتے ہوگی تھا اس میں اس کو بھی میں واپس سagh prosecution ساہی کرتا ہوں آپ کے اس کا جو انسر ہے وہ آہ تیس میں نے گلتی سے لکھ لیا تھا ال کماشر ہے یہاں پر ال کمان کیتنا ہے ساتھ ہیں تو اس کا جو مادیق آئے گا وہ آپ کے مادیق مادیق جو آئے گا وہ آٹھ پوائنٹ زیرو پانچ آئے گا آٹھ پوائنٹ زیرو پانچ تو یہ پورا پیپر آپ کے سول گواہ اس میں اس میں میں نے بہولک نہیں گیا کیا صدائی میں نے اس کا مادیق والا اتبتہ دیا آپ کو تو یہ ویڈیو ککشا دس کی گنید کا جس پوری آپ کے پرسن ہے وہ آپ کو میں نے سولیشن کروا دیا اگلے ویڈیو میں ہم سامجھے کے مورل پیپر کے ساتھ ملیں گے اور باقی کی جو سبجیکٹ آپ کے باقی ہے ہندی سنسکریٹ ان کے بھی میں پیپریاں پر اپلوڈ کروں گا آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو جلدی ملتے اگلے ویڈیو میں آپ کے اسی میں سے کتنے نمبر ہو رہے ہیں آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھنا آپ کے اسی میں سے ٹوٹل کتنے نمبر آ رہے ہیں آپ کے ستر ہے پیچھو تر ہے ٹھیک ہے سیونٹی ایٹ ہے یا پھر اسی میں سے اسی ہے جو بھی آپ کے نمبر ہوتے ہوں اس کو آپ جو نیچے کمنٹ باکس میں لکھنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا جسا کہ آپ کے ریزلٹ سے سمجھے تو اپ ڈیٹ میں آپ کو یہاں پر سمجھ سمجھ پر دیتا رہوں گا جلدی ملیں گے اگلے ویڈیو میں سامجھ ایک اور باقی کی بسے کی موڈل پیپر کے ساتھ تب تک جائے ہیں جائے بار